اعوذ باللہ السمیع العلیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و خطابه الحمید وهو واسدک صادقی وعید اللہ الذین آمنو ملکو ملسوارحات لئی استغرف اللہم فالردک مستغرف اللہ دین ملکبرہم وَلَا يُمَكِّنَنَّا لَحُم دینَهَمُ اللَّهِ حَزِرْتَ جَالَهُم وَلَا يُبَدِّلَنَّا لَحُم بَعْدَ خَوْفِ مَمْنَا موسیقا بیشا موسیقا ومن کفره بادا ذلك اولئك هم الفاصلاء موسیقا براد بس یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ قرآن مجید کے اٹھار میں پارے سورہ نور کی آیت ہے سورہ نور کی آیت ہے اس میں اللہ نے مسئلہ خلافت کو بیان فرمایا ہے مسئلہ خلافت کو بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ کان ہو سکتا ہے کہ ساندان سے ہوتا ہے امتی ہوتا ہے کہ اہل بیعت ہوتا ہے ناس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اجماع کے ساتھ ہوتا ہے خاتلی ہوتا ہے کہ معصوم ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے کہ مظلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی ایک بات یاد رکھو آپ کا یہ علاقہ جو ہے نا یہاں کا معلومت ہے سین اس میں بہت زیادہ ہے سین اس میں بہت زیادہ ہے اور ملاوٹ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پنجاب میں یا باقی ذلوں میں تو لوگ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں اور یہاں پانی میں دودھ ڈالتے ہیں باقی علاقوں میں یہاں دیکھا تھا کہ دودھ کھرا نہیں مگر پھر جب مولوی دیکھے تو وہ بھی کھرے لیں میں نے سمجھا یہاں بڑا درس ہے کوئی پڑے لکھے آج میں ہوں گے مگر جب مشتاہت رکھی سامنے اور ارابی غلط پڑھ سکے تو میں نے کہا سبحان اللہ جن کے عالم یہ ہیں ان کے جاہل کیا ہوں گے فرماو جن کے عالموں پر یہ ہے بس باندھے اٹھا دیکھا ٹھیک ہے ایسے اس آستے نہیں چکے اٹھائے نہیں کہ تھوڑے یا سلوات پڑھو رجی شکل اللہ حمد صلی اللہ محمد محارب میرے عزیز ارمرہ بھائیو میں آپ کے جاتے تنگلی کرنا چاہتا قرآن ہے تو مکمل کتاب ہے پوری کتاب ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قرآن میں بیان نہ ہو تو جب ہر مسئلہ قرآن میں بیان ہے تو پھر خلافت کا مسئلہ قرآن میں کیوں نہ بیان ہو تو پھر وہ خلافت پیش کرو جو قرآن میں آئی ہے اپنی بنائی ہوئی کیوں پیش کرتے ہو ماشاء اللہ سرکاری رپایا جو بنا ہوا ہے نا اس کو پیش کرو وہ سادہ مل جائے گا جنس مل جائے گی اپنا بنا ہوا پیش کرو تو اٹھ کی قید ہو جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو حضور سنگا ہے ماشاء اللہ ہاں میرا اللہ فرماتا ہے خلافت کا لیے میرا خالق فرماتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ ماملوں سے ملافکوں سے نہیں وعامل صالحات ماشاء اللہ کیا وعدہ کیا خلیفہ میں کروں گا میں تم نہ کرنا میں اور کیسے کروں گا کہ مستخلیفہ اللہ جینا میں قبل ہم ایسا کروں گا جیسا پہلے کر رہا ہے جیسا پہلے کر چکا ہے میرے بنانے کا طریقہ نیانے طریقہ پرانے ہیں ایسا کروں گا جیسا پہلے کر چکا ہوں اوہ انہیں خلیفوں کو اور انہیں اماموں کو ایسا مذب دوں گا ایسا مذب دوں گا جو بڑا مضبوط ہوگا مولوی ہزار ہم لے کریں مگر چھوٹ نہ سکے گا مگر چھوٹ نہ سکے گا ہاں دینہم اللہ زرطدہ لہوں ایسا مذب ہوگا جس پر میں راضی مجھے بڑا پسند ہوگا دینہم اللہ زرطدہ کیوں عزیزو دین مرتدہ دین پسندیدہ تو جب ایمام مرتدہ نہیں مذب کس مرتدہ ہوگا فرمائے ملوی 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 حسن ہے مجتبہ سجید بیٹھو مجتبہ کے معنی ہے اجتبہ کہتے ہیں کہ اچھے اچھے پھول چونکے جب کسی ٹوکری میں جمع کر دیے جائیں تو اسے کہتے ہیں اجتبہ پھولوں کا چونکے معلومت ہے حسن مجتبہ ہے اس میں رسالت کا گل بھی ہے امامت کا گل بھی ہے فاطمہ کی تحارت کا گل بھی ہے اور حسین کی شہدت کا گل بھی ہے حسن مجتبہ ہے حسن مجتبہ ہے حسن شہید میں سید شہدہ شہید میں شہیدوں کا سردار سہید ہونا اور چیز ہے سردار ہونا علی مرتضا ہے یہ فرماؤ وہ یعنی مرتضا بن گیا ساری امت رضی اللہ تعالیٰ پر پھڑھ کے تھک گئی اور ایک بندہ بھی مرتضا نہ بڑھا اس لیے نہ بناو قرآن سامنے ہے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّهِ سَمِنْ يَشْرِي مَفْسَهُ تَغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رُوفٌ بِلِبَاد فرماؤ کئی بندے وہ بھی ہیں جو اپنی جان کو بیش کے میری رضاوں کو خرید رہے ہیں جان اپنی دیس کے میری رضا خرید رہے ہیں تو وہ تیری نہ سمجھ بھی آیا کہ رضا کا ماننا اور چیز ہے رضا کا خرید رہا علی رضا قضاء نہیں کر رہا علی ماؤں نہیں رہا علی خدا کی رضا مندی کو خرید رہا علی اللہ کی رضا مندی کو تو یہ فرمائے پھر مرتضی وہ بنے جو رضا خرید دے ہیں ٹندلے کے پندوط رضا دے ہو بس عزیدہ جو بے نماز روضہ حج زکاة جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ میاں راضی ہو جائے نماز پڑھو راضی ہو جائے ہر روضہ رکھو راضی ہو جائے تو یہ فرماؤ اس وقت ڈی پو بن گئے ہیں تو ہم اگر پیسے لے کے چینی تلاز کریں کھن دے تو لوگ کہتے ہیں بابا دکانوں میں دے ملتی نہیں ہے یہ دیپو بچایا دے گورمنٹ لے دیپو کھول دیا تو اسے دیپو سے لی جائے یا عام دکان داروں سے لی جائے اللہ کے بندے جب گورمنٹ دیپو مقرر کر دے تو پھر عام دکانوں سے چھوڑا نہیں ملتا ہاں اس دیپو سے لینا پڑتا ہے جو کھول دیا اللہ فرماتا ہے تجھے رضا کی تلاش ہے اور رضا کا دیپو حیدر کرار ہے وہاں سے ملتی دکان دیپو جتنی میری رضا کی قیمت تھی وہ دے چھوڑا یہاں دا رضا اس کے قبضے میں اگر مجھے راضی کرنا تو علی کو راضی کر اور جنت حسین کی داگیر ہے جنت میں جانا تو حسین کو راضی کر بسم اللہ ماشاءاللہ دانا بچے ہو مسئلے سناوں آج مسئلے کروں اور یہ بھی اجازت دیتا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو جو رکعہ لہنا ہے رکعہ لہنا اور اس لیے میں میرا یہ دعوی نہیں ہے کہ میں ساری قائن آج کو کہہ رہا ہوں پوچھ لو یہ دعوی میرے مولا علی کا ہے مولا علی نے فرمایا تھا سلونی قبل انتف کے دونے کہ مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو مجھے نبیوں کو کہا تھا بلیوں کو کہا تھا غنسوں کو کہا تھا قدروں کو کہا تھا فشوں کو کہا تھا نوریوں کو کہا تھا کہ مجھ سے جاہا پوچھ جا ہوتا ہے میں نوریوں کو نہیں کہا سکتا نبلیوں کو نہیں کہا سکتا بلیوں کو نہیں کہا سکتا غنسوں کو نہیں کہا سکتا مہ باکرنا مولا لوگوں کو ماں نہیں کہتا جا پوچھنا ہے پوچھ لو مہ بے سکتا موسیقی سردار بچے ہو ساڑے زاکر آن دن آن دن ساڑے زاکر آن دن ساڑے زاکر جو دکھڑے تہن ہزارا میں کن کےن رجوع کران دکھڑے تہن ہزارا میں کن کےن رجوع کران میں کہنے مسئلہ تہن ہزارا میں کیا کہے شروع کران موسیقی اللہ بسم اللہ سید بیچوں سلام میر پر مزہل ہو دے بابا سید بیچوں میرے پرانے موسم دوستا اللہ نے فرماتا وعد اللہ اللہ علیہ آمن منکم اللہ نے وعدہ کیا اللہ نے وعدہ کیوں حضیدو یہ وعدہ کس کا ہے اللہ کا فرماؤ وعدہ جس کا ہو اس کو آنا چاہیے یا وہ نہ آئے تو خود بنانا چاہیے میرے وعدہ چھانے کے میں آنگا اور آپ کو بتا کہ میں وعدہ خلاف نہیں کرتا جہاں کاؤں آنگا پھر آنگا پھر آنگا وعدہ خلاف نہیں کرتا تو یہ فرماؤں آپ کو انتظار تھا نا میرا کے مولی صاحب آنگی ٹھیک ہے نا تو پھر جس کا وعدہ ہو وہ بلائے تو نہیں جاتا نا اس کا انتظار کیا جاتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے اور میں اگر نہ آتا آج کل میں نہ آتا تو مجمع تو ماشاءاللہ بڑا ہے تو ممبر بھی آپ کا ہے میز بھی ہے کرسی بھی ہے چلو میں نہیں آتا تو ایک آدمی کو بٹھاؤ ممبر پر اور بناو مولوی اس مائل بھی نہیں آیا پہنگا تو تمہارے بٹھانے سے بڑھ جائے گا ہے مجھ کو اکر نراض ہو جے مولوی اس مائل بھی آیا نا مراد ہے ملان کسی نے چار پیسے دے بھی ہوں جے اس طرف چلا گیا ہے نہیں آیا تو جب اتنے آدمی بیٹھو بڑے ایک آدمی کو ممبر پر بلاو اور بٹھاؤ کہتے ہیں جی نہیں بڑھتا کیوں کیوں نہیں بڑھتا ممبر آپ کا ہے میز آپ کا ہے بڑھتا کیوں نہیں اس لیے نہیں بڑھتا کہ جو علم میرے سینے میں ہے وہ تمہارے بوٹوں سے تمہاری کرسی سے منتقل نہیں ہوتا وہ میرے سینے میں رہتا ہے علم میرا تمہارے بوٹ میرا علم نہیں بدلتے تو پھر پسی کی بات نہ کر علم کی بات کر اگر علم کی بات ہے تو محمد سے پوچھو علم کہا ہے حرمایا آنا مدینہ کے لیل میں وعالی جنباب اخرین محضر کر رہا جب علم آلی کے پاس ہے تو کرسی کیا کرے سبحان اللہ کیا مطلب ہے بیدہ یہ کرسی آپ اٹھا لو اور کھان چلے تو میں مال بھی نہیں رہنگا اس کرسی نے مجھے مالی بلایا کرسی کا حشر میں نے سادھی دیکھا ہے کرسی کا حشر دیکھتے ہیں جب ہم چلے جاتے ہیں نا مجلس پر کے ہم تو چلے گا آپ بھی چلے گا یہ کرسی جہاں پڑی رہتی ہے پر چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں خالی دیکھیں کرسی اوپر بیٹھ کے پھر میری نکلیں کرتے ہیں مولانا یوں پڑتا تھا یوں پڑتا تھا اچھا اب ایمان سے دیکھو یہ خالی کرسی دیکھ کے جو بچے بڑھ جاتے ہیں میرے خلیفے بڑھ جاتے ہیں فرماو پسیل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بیٹھتے ہیں ہم دوستے ہیں جلسے بڑھتے ہیں جلسہ ختم ہوا کرسی پڑی رہ گئی طالب بچے آ کے بیٹھ گئے کھلنا رہ گئے تو جب بچہ کرسی پر اپنی مرضی سے بیٹھ کے خلیفہ نہیں بند سکتا تو خلیفہ تو علم سے بندتا ہے نا کرسی پر بیٹھے تو بھی خلیفہ نہ بیٹھے تو پھر محمد سے پوچھ کے علم کہیں ہیں علم کہیں ہیں علم ازیمہ تلیل میں والی امباب وہاں ماہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ سبحان اللہ علی دروازہ علی ہمارے شہر میں سبحان اللہ غلام صاحب ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں نیک آدمی ہیں بریلوی ہیں سلوات پڑے آرز کرتا بریلوی ہیں جی 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 سب کچھ ہو جائے گا بھئی کل فکر مجھ کرو سلوات پڑے آرز کرتا بلکل سب کچھ آجے ذرا نہیں چھوڑ دا معلوم 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 وہ ہمارے شہر میں آئے انہیں نے جلسہ کرایا اور یہ کیلے دیتے ہیں ان کے پتوں کے دروازے بنائے تھی بنا کے اوپر بزرگوں کے نام لے دیئے میرا گھرہ وہاں قریب اس طرف کر دیئے کہ نکلے گا تو تیچھے گا میں نکلا تو میں نے واقعی دیکھے دروازے بنے ہوئے تین دروازے خار وہ میں آگے جا دو صوفی صاحبی میں جا میں نے کہا اگر دیکھا جلسہ مہجی اوہ انتظام اس کو کہتے ہیں تو بھی اپنی ماں والی مجلسہ کراہتا رہے انتظام یہ ہے میں نے کہا صوفی جی اکھے جی میں نے کہا کیلے کو جی ختم ہو گئے افہے نہیں کیلے بہت بڑے میں نے کہا کیلے بہت بڑے تو تین دروازے بنا کے جو ختم کر دیا چوتھا کیوں نہ بنایا چوتھا نہ بنایا کہہ گا وہوہ پھینوں کو لوٹ لوٹ کے کھا جو ہے نام مراد یہی طرح علم ہے میں کیوں بناتا چوتھا وہ اللہ نے بنایا رسول نے بنایا نبی پاک نے محجد کہتے خود کھولا اور لوگوں کو دھلا اوہ ہم تو وہ بنا رہے ہیں جو ان سے رہ گئے ہیں محجم لو تھوڑے سے مسئلہ کرنا تاکہ کوئی آدمی محروم نہ رہ جائے مسئلہ جو عزیزو وعد اللہ اللہ نے عاملوں اللہ نے وعدہ کیا لا یستخلی فرنا خلیفہ ماں کروں گا کس کا وعدہ ہو صحیح مسلم ہوں گا ہاں کس کا وعدہ ہے خلیفہ ماں کروں گا لو فیصلی مسلم ہے اور یہ بخاری حریب ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو انیہیں جلد دو مأسلات دکھا اللہ آوے ایک سو انیہوں ہم نبی کریم کا فرمائے ہیں فرمائے ہیں لا جدال حیزت دین و عزیزان منیان اللہ اس نے اشرا خلیفہ تان او میرے دین کے سمارے والے میرے بارا خلیفہ لا جدال حیزت دین و عزیزان منیان اللہ اس نے اشرا خلیفہ تان نہ تل نہ سرا پورے بارا بارا خلیفہ تان فرمائے ہیں لا جدال حیزت دین و عزیزان منیان ایک بات 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 ب اور بار میں باقیوں کے دین ہمارے میں آسف 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 اللہ وزالو حضرت دین وزیز منیین کی وزیز ہو ممنون ہمارے بار میں باقیوں آئے گا یا نہیں تو پھر بار میں آنا ہے یا ہم نے بنانا ہے آنا ہے تو پھر ہمارا تو بار میں بھی آنا ہے تو پھر پہلے کو کیوں بنانا ہے لو اتنا ہی فرق ہے کہ ہمارا خلیفہ جب بھی آئے بنا بنایا آتا ہے ہمارا خلیفہ جب بھی آئے بنا بنایا آتا ہے اور لوگ آپ بنا لیتے ہیں ہم وہاں سے آیا ہوا مانتے ہیں تو پھر وہاں والا آ رہا ہے اور یہاں والا آ رہا ہے تو تیری نا سمجھ میں آیا کسی یا وہ مدر آئے جس کے خلیفہ وہاں سے آتے ہیں دیکھو جب تک اللہ حکم نہ دے گا بار میں نہیں آئے گا جو اس طرح فرما ہے کہ اسی دن آئے گا تو اللہ حکم دے گا نا عرش سے تب وہ آئے گا نا تو تیری نا سمجھ میں آیا کہ شیعوں کا بار میں بھی آئے تو عرش سے آتا ہے ہمارا بڑا بھی نکلے تو کھڑی سے نکلتا ہے سمجھ میں آئے تو معاف کریں سمجھ میں آئے تو شیعوں کا برلے گیا شیعوں کا سبحان اللہ بس عرام سے اتنے نام سے احسا نہ ہو کہ میاں بھی گرم اور گوئیوں بھی گرم میں تو بلی کی طرح ہزار پنجھوں چھپا 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 چھ بات کر رہا ہوں آپ کے بات ایسا نہ ہو دیکھئے قرآن آپ کے سامنے ہے حقائقہ کے سامنے جاں تو کہو مسئلہ خلافت قرآن میں نہیں آیا بات ختم ہو جائے جو قرآن میں نہیں آیا وہ مسئلہ نہیں مسئلہ تو وہ یہ جو آیا ہے نبذت کا مسئلہ قرآن میں آیا نبی ہے توحید کا مسئلہ قرآن میں آیا اللہ موجود ہے اب یہ فرما وعد اللہ یہ کس کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ یہ کہتا ہے من کافر آباد جن کو میں خلیبہ بناؤں گا جو ان کو نہیں ماننے گا فاولائکہم الفاسق میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا کیا عزیزوجہ فرماؤ دانا بیٹھو دور تک بیٹھو شیعہ سننی بیٹھو بچے علباد رہو شیعہ سننی بیٹھو دعا ہے مگر یہ فرماؤ اللہ کیا کہتا ہے کہ بڑھاؤں گا میں بڑھاؤں گا میں ہاتین مضبوط ہو گا ان کا مذہب ان کا بڑا مضبوط اس پر میں راضی اس پر میں راضی ان کا مذہب کی دو نشانیاں پکا بڑا میں نے بڑا پسند سلوہ دکھا لیا من بڑا پسند اوہ بابا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں سجدو دو ہی چیزیں ہیں ایک چیز مثل ایک آدمی چیز بڑا کے لیا پہلے آپ دیکھو کہ مضبوط ہے کہ نہیں پھر ہماری پسند کی ہے کہ نہیں اگر پسند نہ آئی تو بھی غلط مضبوط نہ ہوئی تو بھی غلط اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کو جو مذہب میں دنگا اس میں دو سفتیں ہوں گی بھلا یہ مکنننہ ایک مضبوط بڑا ہے دنیا ان کو قتل کر کر تکھاتے جائے گی مگر مذہب میں فرق نہ آئے گی بڑے تھوڑے ہوں گے مگر مذہب میں فرق نہ آئے گی مذہب میں فرق نہ آئے گا اور اس کے بعد کیا فرمائے ہیں کیا فرمائے ہیں آپ فرمائے ہیں جو ان کو پھر نہ مانے وہ فاسق ہیں مجھے ہو گئے آپ آپ میرے ترمت مجھے ہو گئے میں پنجابی آدمی ہوں ارزو بولتا ہوں آپ سندھی ہیں شاید میری بات آپ نہ سمجھ سکیں تو میں نے یہ کہا نا کہ وعدہ خلافت کا قرآن میں موجود ہے تو جب قرآن میں وعدہ خلافت کا موجود ہے اور اللہ یہ کہتا ہے کہ بڑا ہوں گا میں اور جو نہیں مانے گا وہ فاسق ہوگا جو نہیں مانے گا وہ کیا ہوگا تو پھر معمولی ہے مسئلہ نہیں خلافت کا بڑا مضبوط مسئلہ نہیں بڑا مضبوط مسئلہ ہے نا اگر بڑا مضبوط بسلا تو پھر یہ صحیح بخاری ہے ذرا توجہ ہو یہ صحیح بخاری ہے لو مولین صاحبان بیچے ہیں مولانا میرے پاس یہ صحیح بخاری ہے اور اس کے اندر یہ حدیث محدود ہے لکھا ہے کہ میں بڑاؤں گا جو نام آنے وہ فاسق ہوگا اور یہ ہے صحیح بخاری اس کا صدر نمبر اچھے نو ہے اس پر لکھا ہے کہ جب نبی کریم کے وفات ہوئی اور ہم نے خلافت بنائی تو خلیفہ حسانی خود اشار کرتے ہیں خالفانہ علی مخالف ہوگیا علی نے کہا مہ نہیں مانتا اب مجھے بتا ساری دنیا کے ایک ہاتھ میں قرآن لو دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لو اللہ کہتا ہے کہ جو میری بڑائی ہوئی خلافت کو نمانے وہ فاسق ہے جا تو علی پر فاسق کا فترہ لگا کر دہو یا مان دو کہ یہ خلیفہ ہیں کنی مروح grounds سبحان الله اسم خان اللہ اللہ خالت اللہ علی نے خلاف کیا تو بھولانا پھر بھی آپ نے دیکھنا ہو کبھی آپ کو دکھنا نہ ہو تو آج جرا نظر مار لیں اوپر اوپر کے سلام پڑی عزت کرتا نظر مار لیں بس پکے پکے ہیں عالم آدمی ہیں عالم آدمی کو سمجھانا نہیں پڑتا بلکہ دکھلانا پڑتا سمجھا ہوئے وہ پہلے ہیں یہ ہے صاحب بحری کیا ہے یہ صاحب بحری ہے لہا اچھو لہا بسم اللہ الرحمہ علیہ حضرت خلیفہ ثانی آہا فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے نبی کو یہاں دی انہا لیں سارا خالفونا بای تمومی اسرہ ہمدی سقیفہ تو منی سائدہ ہم سار سارے سقیفہ میں جمع ہو گئے فرمایا علی مخالف ہو گیا زبار مخالف ہو گیا اور ان کے ساتھی مخالف ہو گیا لہجہ صحیب بحری ہے علی مخالف ہو گیا اے اللہ کے بندے علی مخالف ہے جب علی مخالف ہے تو ہم تو علی کے غلام ہیں جس کا علی مخالف ہے شیعہ کیسے محفظ ہو سکتا ہم تو مولا علی کے کتے ہیں سجدر بارے حجر کر رہا رہے اگر ہمارے پیر میں نہیں ہمارا پیر میں ہم جو تو باری پار ہدا کیا کیا جائے خدا خوش رکھے مولی سہوانوں کو محجدوں محجد میں بیٹھے ہوئے مسئلے کرتے ہیں شیعہ کس نہیں ہے شیعہ پھنگ پیرتے ہیں نہیں شیعہ پھنگ نہیں پیرتے ہیں شیعہ بخار شریف پڑتے ہیں شیعہ پھنگ پیرتے ہیں میں ہیدر آباد ہیدر آباد مجھ پڑھا تھا بگاہر کے اندر حضربار ایک آج میں کھڑا ہو گیا کہے گا کہ تمہارے ملانگ پھنگ پیتے ہیں میں نے کہا جی پیتے ہوں گے پھنگ مگر بلائیت کو بلائگ تو نہیں کرتے بلائگ تو نہیں کرتے رشوت تو نہیں لیتے چھوڑ تو نہیں بولتے پھنگ پیتے ہیں جن لوگوں نے سارا جہان بر بات کر دیا پہلے ان سے پوچھ رو ان کے پھنگ کا کھا پیچھے پوچھیں گے پاکستان سارا کھا گے وہ اس کا کوئی حساب گدہ بھی نہیں یہ گنگل کی بوٹی کا حساب ہے مگر مولو صاحب مفیطوں کا تیل پی گا ایک مولو صاحب نے مجھے پوچھا ایک مولو صاحب نے مجھے پوچھا یہ ملانگ کیا کرتے ہیں میں نے کہا مولا کے نام کی منادی کرتی مولا کے نام کی منادی کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں کہنا گا تبلیغ تو تھوکر کا ہے مگر نہیں میں نے کونسی تبلیغ کروں میں وہاں تبلیغ کروں جہاں ہزار خوش آمد درامد ہو ہزار قرائے پھارا ہو مجمع ہو لور سپیکر ہو ہزار عزت ہو شان ہو وہاں جا کے چار قلمے کہوں مگر میں قربان ان ملنگوں کے نہ قرائے مانگتے ہیں نہ پھارا مانگتے ہیں نہ لور سپیکر پوچھتے ہیں نہ مجمع دیکھتے ہیں ... سا گربانا خر او رسونا... ... اگرر اللہ من آقائم رسلنا حکر بایما میں گار! حکر بایمام؟ غلی... سا گربانا روزی ہوئیان 팔ائیما! چکی یاگتی کی ملیک یا! ملنگوں کی بات ایک ملنگ سے پسند آئی میں ایک جگہ جا رہا تھا مجھے کار میں لیے جا رہے تھے بڑے کوئی دکانیں آئیں تو وہاں انہکابے مولی صاحب کو پانی پلاو تو کار کھڑی ہو پانی پینے کا انتقام ہوگا بہت اللہ یہ لاؤ بول میں نے جو نگاہ کی تے ایک ملنگ دکانوں کے سامنے سر مونہ کونہ مونہ چلم کتا کمائی سکھ دکانوں کے سامنے کیا کہے دان ماستہ کلندر دان ماستہ کلندر حلیدہ پہلا نمبر جب میں نے پہلا نمبر سنا تو میں نے طالب علموں کو کہا میں نے کہ جائز کو ایک روپیہ دے جہاں یہ پہلا نمبر سنا رہا ہے ہم سے توچو تھا بھی کسی بھی نہیں سننا پا جہاں یہ پہلا سنا رہا ہے ہم سے تو کسی نے چوتھا بھی نہیں سننا جا جا کے اس کا روپیہ دے وہ میرا طالب علم گیا مگر وہ کھڑا نہ ہو چکر میں اور مانا کہا آتا جونیہ خجی وہ کھڑا نہیں ہوتا آخر میں گئے جا کے میں نے دو چار مینٹ کے میں کھڑا ہوئے مگر آخر میں نے کندب رہا تھا جب میں کندب رہا تھا کہا میں نے کھڑا ہوگیا کہا میں نے کہا کیا بات ہے بزرگا کیا بات ہے میں نے کہا ملنگ سائیں پسانتہ میننائیں تو آج شاید کھدا ہو ملنگ فرق llamannah یہ رفعہ دھیلتا میمیا آئے مہم صد کے جازم tinc رفعہ دا نام لیا میں نے کہا جاہا تو درگا تجھے غلطی ہوگیا تو سمجھا میں گدا کر رہا ہوں میں صدا کر رہا ہوں میں پل رہا ہوں میں مانگ نے لے 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 نہ میں مانگتا ہوں نہ میں گدا کرتا ہوں نہ مسدا کرتا ہوں میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں میرے مرشد نے مجھے کہا ہے کہ سوا پہر علی کا نام وہاں سنایا کر جہاں کوئی نہ سنتا ہو اور عبادی کو چھوڑ کر تب جائے بچوں کو بھی یاد ہو جائے علی کا پہلا علی کا پہلا نمبر قرمان میں سرکار قلندر جی کبرتے ہر سال جانا بغرد سلام کیونکہ مولویوں سے شریعت ملتی ہے اور قلندر کے دربار سے محبت ملتی ہے شریعت کا مرکبہ ظاہر ہے محبت باطن میں وہاں گیا تو آج کل آپ کو بتایا وہ وقف میں داخل سے پتبار دی میکمہ اوقاف کے پہت ہے پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہے تو وہ محجد یا چھوٹی سی سات دربار کے وہ مولویوں کے کب سے میں آئے مولویوں کے انہوں نے جب مجھے دیکھا پہچان گیا مولی محمد عصاق اس کا نام ہے وہ پہچان گیا کہا لگا یاری مولی اسمائل ہے بڑا بدنام ہے یہ بھی سرکاری قلندر کے دربار پر سلام کر رہا ہے اور جب میں چکر کاٹ کے آیا تو اس کے طالب علم نکازی مولی صاحب یاد کرتے ہیں سلام علیکم و علیکم سلام کہا لگا مولی اسمائل صاحب یہاں بھی ہمارا کردہ ہے میں نے کہا مولانا تو ہمارے کردہ مدینہ بھی ہیں وہاں بھی تمہارا قبضہ ہے کہنے لگا تو پھر تیری مجھے کہنے لگا تیری سمجھ میں آیا کہ سرکاری کے لندر ہمارے ہیں میں نے کہا بسم اللہ چشم ماروشن دلے میں ساتھ یہ کلندر کی قطب پر قبر پر قطبہ لکھا ہے اس کو ذرا پڑ اگر کسی تیرے بذروں کا نام ہے تو کلندر تیرا اگر میرے مولا تو نام ہے تو کلندر میرا بات اس قطبے پر آکے جب ختم ہوئی مالا گا بالا نکیہ لکھا لکھا ہے سرکاری کلندر نے سرگڑو ہے تمام رندانا سرگڑو ہے تمام رندانا حادی سالکان عرفانا میں تمام کلندروں کا بہت سا ہوں میں تمام عارفوں کا بیرہمہ ہوں مجھے دل مرتبہ کیوں مل گئے کہ سگے کوئے شیر یددار اللہ کے شیر کے دروازے کا میں سگ ہوں کہاں لگا علی کہ تو ہم بھی غلام ہیں مگر مذہب کا فیصل ہے تو بھی نہیں ہے مگر علی صدر بھولو ہاں کیا لکھا ہے مہنفی ہوں میں شافی ہوں میں مال کیوں وہاں لکھا ہے اشارت کیا ہے سرکاری کلندر میں جانے مہرے علی استدار دستم میرے ہاتھ میں علی کی محبت کا پیالہ ہے میرے ہاتھ میں علی کی محبت کا پیالہ ہے جانے مہرے علی استدار دستم ہیدریم کلندرم ہیدریم کلندرم ہیدریم کلندرم مستام میرا مذہب ہیدری ہے نہ چسٹی ہوں نہ قادری ہوں نہ سوروردی ہوں نہ کس بندی ہوں نہ باپی ہوں نہ بہائی ہوں ہیدریم ہیدریم کلندرم ہیدریم کلندرم ہیدریم کلندرم کیوں میرے عزیزو ہم لوگ پائنٹن پاک کا مذہب رکھتے ہیں علی کا مذہب رکھتے ہیں بی بی پاک کا مذہب رکھتے ہیں حسن کا مذہب رکھتے ہیں حسان کا مذہب رکھتے ہیں لوگ میں بیٹھا ہوں جس کتاب سے چاہو میں دخلا دیتا ہوں علی جن کو مانتے تھے ہم ان کو مانتے ہیں جن کو نہیں مانتے تھے ان کو نہیں مانتے خاتون جہاں راضی یہ وہاں راضی ہیں جہاں نہیں راضی وہاں نہیں راضی چکڑا کس بات کیا باس کس بات کیا ذرا جسی رسولوات پر یہ آپ کے سامنے ارز کھا بس ہوگی بیٹ اگر ہو سی بات تو پھر تھوڑا سا مسئلہ سوں نفس خلافت سوں ابھی شروع ہو رہا ہم بسم اللہ مطاو باہے بچو یہ بھی کہیں گے بھی مولوی بے مسئبت ہیں ایک مولوی مارکے چھوڑے دوسرا نہیں چھوڑتا خوش بچو ہاں میرا اللہ حرمت وعد اللہ اللہ علیہ آمنو ہاں میرا وعدہ خلیفہ میں کروں گا کیسے کروں گا کم استخلاف اللہ زینہ من قبلہم کم استخلاف اللہ زینہ من قبلہم ایسا کروں گا جیسا پہلے کر چکا یا طریقہ محرامی ہوگا ایسا کروں گا بس پھر شیو علی پہلا خلیفہ نہیں علی پہلا نہیں علی چوتھا ہے سجد مومن بیٹھے ہیں اب دل میں آیا ہوگا نا مراد نمبر پر بٹھائے سننے کے لئے آئے ہیں علی چوتھا ہے نہیں خدا کی قسم علی چوتھا اللہ کی قسم علی چوتھا کوہات میں میرا قرآن ہے علی چوتھا مگر ایسا چوتھا آسمان کا چوتھا رحمان کا چوتھا قرآن کا چوتھا ہے قرآن کے حساب تھے پہلی خلافت آدم کی دوسری دعوت کی تسری لگتا جوتھے ہڈر کر رہا دوسری myself واتھا بنبا لگل خلافت آدم کی تو گرoug настоящ طوام استغلاف الذین میں قبل حماس خلیفہ کروں گا جذبا لگ ruining لگر جوا اعجاب اِذَا اکْوَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ نِن جَعَلٌ فِي الْأَرْضِ ہے خلیفہ یرون یاد آبودو اِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِفَةً فِي الْأَرْضِ جو ہو گئی اِذَا اکْوَالَ مُوسَى لِخِیِ حَارُونَ خَلُفْنِی فِي قَوْمِ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہو میرا خلیفہ تو بڑھ جاؤ اب پتہ جلہ آدم کا قول اللہ کا اور دعود کا قول لے کر جب دعود کی باباری اِنَا حَارُونَ کی ذَقَالَ مُوسَى قرآن انیس وقت اوہ قرآن اوہ سورة اللہ قرآن اِذَا قَالَ مُوسَى تو یعزیزہ ایمان سے کہو خلیفہ تب بنگتا ہے یا اللہ کا قول ہو یا نبی کا قول ہو اِذَا قَالَ مُوسَى نبی کا قول ہے اِذَا قَالَ رَبُّ کا یا رب کا قول ہے مالوں گا دو ہی قول کام آتے ہیں یا قول خدا ہو یا قول نبی ہو پھر بات ختم ہو گئی اب تاخہ اگر تیرے بدرگوں کے لئے قول خدا ہے تو فرماؤ یا مائے تمہاری صحیح بخاری سے بتاتا کہ نبی کریم نے فرمایا یا علیو انتا منی بے مندرت حارونا میں موسا آئے علی تو میرے ساتھ ایسا جیسا موسا کے ساتھ حارو کہ جب موسا ہے موسا کا خلیفہ حارونا تو علیہ محمد کا خلیفہ کیسے نہیں ہو جاتا موسا کا خلیفہ کیے موسا ہے موسا ہے موسا ہے تبا جا ہوگئے یادی موسا ہے تبا جا ہوگئے یادی مسم اللہ کھا گئے مولوی مسے کے ٹکڑے مسیدوں کے کھا گئے کھا گئے کھا گئے یہ ہے صحیح بحری اس کے اندر یہ لکھا ہے صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بحری میں کہ جب حضرت خلیفہ احسانی ہزار عذر سے بات کروں اور احترام سے بات کروں جب خلیفہ احسانی دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور صفحہ نمبر ایک سو بیس سے پڑھنا ہوں معاف کرنا ایک سو بیس سے پڑھنا ہوں جو صحب دیکھ رہا ہے اسے دکھنا چکتا ہوں جس وقت معاف کرنا مرنے لگے کہ لوگا نے پوچھا قبلہ آپ تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے باہر خلیفہ کون ہوگا کہ میں ہی رہ جا ہوں جنبار مربع تمہارا میری اٹھانے کے لئے میں نہیں بڑھاتا اگر آپ کی بکرییاں ہوتی آپ کے اونٹ ہوتے کہ وہاں جنگل میں بکرییاں چھوڑ کے آ جاتا اور دوسرا چھیڑی مقرر کر کے نہ آتا تو آپ نراض ہوتے یا نہ ہوتے کہ بڑا نراض ہوتا کہ پھر محمد کی امت کو بکریوں سے کم تو نہ سمجھو اونٹوں سے کم تو نہ سمجھو کوئی خلیفہ تو بنا کر جاؤ انہوں نے کہا لام یاسترل تاخلیف رسول اللہ ہے جب رسول اللہ ہم کو نہیں بنا کر جائے تو میں غیر کو کیسے بنا کر جائے خلیفہ جائے خلیفہ رہا ہیدیر محتیل کروں آپ کو کسی مندل پر پہنچائوں اور جاؤں کسی مندل پر پہنچائوں اور جاؤں اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا بڑھایا یا نہیں بڑھایا بڑھایا اگر نہیں بڑھایا تو قرآن بڑھ دے سلام یہ ذکرہ علیہ رب و دلما توجہ قرآن اور چیز ہے یہ ذکرہ علیہ رب و دلما لائے جگہ علیہ رب و دلما اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو یاد اس وقت کو یاد کرو جب میں احلان کیا فرشتوں میں ان جائل خلیفہ بلانے والما فرشتے بولے کوالواتا جلوسی اس کو بلانتا ہے جو خون رضیہ کرے اب آدمی عالم معلات عالم ہموش ہو جاؤ ہموش ہو جاؤ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کیوں مسلمانہ جب خلافت ہے مثلا نوری نہیں جانتے تو تیرے خاکیوں کو گس سمجھ بے آگیا ہموش ہو جاؤ و جب نوریوں کا دخل نہیں تو خاکیوں کیتے ہیں حقیقت فر فرمایا خاموس ہو جاؤ والو سبحانہ کلا لمعالی عالم کلا خاموس ہوگا اس کا دادا بھر بھرکل للمعائقہ تسے دون میرے بڑا ہوا اللہ کو سجدہ کرو سجدہ تاکہ خلیفت اللہ کی شان معلوم ہو جائے خلیفہ معمولی نے خلیفہ وہ ہے جس کو سجدہ بھی میری نیابت میں جاز ہو حالانکہ سجدہ عبادت ہے عبادت غیر اللہ کی حرام ہے اذنے کل نہ للملائک اکس چڑو سجدہ کرو اللہ فرماتے سجدہ کر گئے فاسا جاندوں فاسا جاندوں اللہ ابلی سلوات دیتا اللہ ویفت اللہ اللہ سارے کر گئے مگر ایک چودری بلا آدمی بلا آدمی بسم اللہ اللہ ابلیس اب آباس تک بنا کانا من القافرین کانا من القافرین میں قربان ہاں کانا من القافرین اندر سے کافردہ لہو میرے سامنے قرآن ہے یہ فرماؤں اللہ فرماتا کانا من القافرین وہ اندر سے کافردہ حد ہو گئی بحیطوں کے اندر چلا گیا نوریوں کے ساتھ بیٹ گیا جستے توبہ کے سایا کسر کا پانی چھے لاکھ سار بندگی کی چپے چپے سے سجدہ دتا آباس ایک کانا من القافرین کہاں اندر سے کافر تھا پہلے کیوں نہ پتا چلا کہ اندر سے کافر ہے نماز پڑی بتانا چلا ساتھیوں نوریوں کے ساتھ بیٹھا بتانا چلا جبرائیل کے پاس بیٹھا بتانا چلا آج خلافت کا اعلان ہوا اور اس نے انکار کیا آج بتا چلا کہ اندر سے کافر ہے ساری عمر بتانا چلا بتانا چلا آج خلافت کا خ remo muốn خلافت کا خدا خلافت کا برای عمر تحال عمر Associحا خلافت 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 آدم پڑ رہا ہوں یہ فرماؤ شیطان کہاں تھا اس وقت نوریوں کے تھا تھا بھیس تو متھانا تو کئی دفعہ ایسے بزرگوں بھیسے تک بھی پہنچ جاتے ہیں بہت دار غارہ شاہدی توجہ ہو سیئے بیٹھو کانل کافرین اندروں پہورا آواز الفخرت فلیت میں ساگریں جب فلکاہر کیا آواز الفخرت نت fusion نت něچین نت نت�로 موسیقی 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 تو تیری شان میں تیری سمجھ میں کچھ آیا کہ خلافت کا مسئلہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں جو مان جائے وہ فرشتہ بن جاتا ہے جو انکار کر جائے وہ شیطان جو مان گا سیدھا کر گا وہ فرشتہ ہیں اور جس نے انکار کیا تو آخر شیطان کوئی مان کے اس پیٹ سے تو شیطان نہیں پیدا ہوا آخر نماز پڑی روزہ رکھیا ہمارے پنجابی میں ملہ پڑھ پڑھ جاتے ہیں چھے لکھ وریاں بندگی آندی اس بجار کی تو سہیک سجودنا دو زگو ہو یا زجان چھے لکھ سال کی بندگی کامنا ہی ایک سیدھا لے کے باہر گیا معلوم ہوا اللہ کا چھے لکھ سال عابد ہو امام کا ایک انکار لے کے بیٹھ جاتا تھا کیوں بھئی شیطان کا جو قصہ جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن سریح میں ہے یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ میں اس پر مراز ہو گیا تو کوئی آدمی اتراز کرتے ہیں کہ اگر اتراز تھا تو بہج تمہیں بلایا کیوں وہاں کھرایا کیوں رہنے سے دی جاتے ہیں وہ بات خیر کی سلواتی شال دا آگیا ایک بات انہیں گر پر نے بٹھایا یا اٹھایا جو کچھ بھی ہو آخری بات کر آخری بات کرنے قیدہ بس آخری بجرے کہیں کہ دوسری خلافہ یورو کر دا ہوں اور آپ کے ایمانوں کو ذرا روشن کرتا ہوں منور کرتا ہوں آواز آئی فخرت فیلیہ دنی ساگل نکل جا جو قرآن ہاتھ میں لے کے مجھے بتاؤ جب لانت ہوئی کہاں کھڑا تھا بہشتوں کے اندر نوری دان بان جبرائیل میں کہل مانیاں دیا صفحہ کھڑی ہیں لانت ہو گئی مکام بھی پا گئے درستے توبہ بھی پا گئے بہشت بھی پا گئے خورا بھی پا گئے جب اللہ مانت کرے مکان خوا کتنا پا گئے بروشن نہیں سکتی فرمان بسم اللہ کیا فرمان یہ سب چیزیں پاک ہیں نا سندت پاک مکان پاک درستے توبہ پاک کوسر چھلک رہا ہے ملوم ہوئے مکان پاک ہی ہوتا ہے سندت پاک ہوتی سندت پاک ہوتا ہے خورا خورا ہوتا ہے بسم اللہ پہنچ گئے ہو اے ارے رہنے دے بات بنی کھولنا پردہ میرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سید باکسیٰ اور محمد باکسیٰ آپ کی جرد باقی ازنا خادم اور غلام ہوں وکیل ہو آل محمد کا قرآن کے ساتھ اور محمد کے فرمان کے ساتھ میرا حق ہے کہ حقیقت ان کا ثابت ہے اللہ 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 تشریف ہے کی ابھی دو چار مسئلے باتی ہیں پرسا ہوں آپ کے ساتھ لوگ دوسری خلافت آوازا یا دعوود اللہ جللہ کا خلیفہ تلفلہ کا مستخلف الذین من قبل ہیں ایسا بنا ہوا جیسے پہلے بنایا چکا جو میرے دوستو یہ تیسرا پارہ ہے اور آخری لکوہ ہے دوسرے پارے کا میرا اللہ فرماتا ہے دعوود کب خلیفہ بنا کب خلیفہ بنا کب خلیفہ ہے بنا اس وقت بنا جب تعلوت اور جعلوت کی جنگ ہوئی جب جس وقت تعلوت اور جعلوت کی جنگ ہوئی اور مسلمان اور کافر لڑنے لگے تو میرا اللہ فرماتا ہے حضرت تعلوت نے یہ کہا جو مسلمانوں کا بادشاہ حضرت تعلوت مسلمانوں کا بادشاہ تھا اور جعلوت کافروں کا بادشاہ تھا جب صفحے دونوں مقابل ہو گئی لڑنے لگے تو مسلمان چھاڑ کے بھاگنے لگے حضرت تعلوت جو مسلمانوں کا بادشاہ اس نے کہا کہلے کہ آج ہمیں کوئی طاقت نہیں ہم کفر کے مقابلے میں کھڑے نہیں رہا سکتے جب دنیا چھوڑ کے بھاگنے لگی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے حضرت تعلوت میں اعلان کیا امسہ مالو نہ چھوڑو نہ بھاگو جو آج جعلوت کو قتل کرے گا میں اس کو پغری دوں گا میرا خلیفہ ہوگا لڑکی کا رشتہ دوں گا میرا داماد ہوگا نہ کسی نے پغری ماننی نہ کسی نے لڑکی کا رشتہ ماننی سب بھاگ گئے نہ پران آپ کے سامنے قاتلہ دعود و جعلوتا حضرت دعود نے تروار ماری باہر کے جعلوت کا سر کرم گیا جب جعلوت کا سر جرا جعلوت بھاگ کیا اتار کے پغری دعود کے سر پر رکھی میرا خلیفہ تم ہے میری لڑکی کا رشتہ تیرے لیے وہ لڑکی سلمان کی ماں بنی جب میری مولا آلینے امر بلاک دے والدہ سارکان کا محمد بھاک کیا کہ پغری بیٹے ریか محمد بات تب قاتم نے ساتھ میں لکھا ہے اگر آپ خوش بیٹھے ہو تو فرمولا علی پی یاد کرو اسی سرور کے عالم میں اسی نور کے عالم میں درس عالم محمد کی تو اسی انداز کرو تاکہ خدا دن تعالی آپ کو اس درس کی انداز کے صدقے میں قیامت تک سواب عطا فرمائے گا اور یہ علم یہ قرآن یہ بیان آپ کو طالب میں میرے بات بھی پڑھ کے سواتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اتنا سواب ہوگا ممبر پر کھڑا ہوتے جو میں داری سے اعلان کر رہا ہوں اتنا سواب ہوگا کہ قیامت کے دن انشاءاللہ توفی اور حیط آپ کے درواروں میں حاضر ہوں گے اس واسطے بڑی جلدی سے اٹھئے اور اس کے انداز کرو تاکہ اللہ محمد آپ کو توفیقات دے شاہ صاحب نے کھل بڑی انداز فرمائی اٹھئے اٹھئے اور اپنے اپنے ہاتھوں سے تاکہ گوائیاں ہو جائیں فرشتی تمہارے ہاتھوں کا دینہ لکھ لیں اور تمہاری انداز لکھ لیں اور اللہ محمد تمہیں زیادہ توفیقات آتا فرمائے میں آپ کے سامنے تیسری خلافت پڑھ کے پھر میں جواب دے کے مسئلوں کے اور باغ فدق پڑھ کے آپ کو میں جواب دوں گا مگردہ اتنی نان سے تھوڑا سی انداز کرو تاکہ یہ تعلق علم خوش ہو جائے اور ان تعلق علموں کے لئے بہت کچھوڑے کیونکہ یہ آپ کی قوم کا مسئلہ ہے سلوات دکھا اللہ آگے آج کا بہت جائیں بہت جائیں بہت جائیں اب تحریف رکھیے اور انداز کیجئے انداز اب میں حق خاتون آپ کو دخلانے والا ہوں اتنی نان سے بیٹھو اور ذرا سماعت فرماؤ یا جشین سلوات م؛ت Burz بس دیرز17 پھر بس سلوات آئے آو بس بار موقعع روز روز نہیں آئے اک basta شریف رکھل ہو بھائی بھائی رو درجاؤ اٹھانا کرو یہ بڑی منس ہے میں آیا ہوں اور یہ قرآن یہ بلان یہ روز روز نہیں ہوگا جو فیل سلوات آگا آتا سامنے آزکا خوش بیٹھے ہو ماشاءاللہ ہماری قوم کے بندوش ہیں اگر راکر ایک کسی تا پڑے نا نیچے سے ہاتھ بانے گے دو کسی تیار پڑے اگر کوئی مولوی دو اعتیں زیادہ پڑ دے تو نیچے سے حادری ماننے گے یا حضرت عباس بٹھاؤ اس مولوی صاحب کو بٹھاؤ اس مولوی صاحب کو اس وقتی ایسا نہ ہو ایک لو شروع گڑتا ہوں آپ کے سامنے اوروں کے ہیں بیان اور میرا بیان ہو رہے عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے میری تحقیق ہے میں قرآن جانتا ہوں میں حدیث جانتا ہوں در وودا ملوی مینسی یکیز گا گا ورہی بڑی گا موسیقی ڈاشون اندر جانتا ہوں موسیقی نیچے ڈالی